علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلام تھی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو ناظرین اکرام گدیست اپیسوڈ میں ہم نے جو بات آپ کے سانے رکھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے اٹھایا گویا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پر جب نکلا تو ملک شام کے دائرے میں جب پہنچے تو وہاں عیسائی راہیب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں سے پہچان لیا کہ آخری نبی بنائے جانے والے اور درخت اور پتھر کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر پہچان چکا اور پیٹ کے پیچھے جو مہر تھی مہر نبوت سیب کی مانت اس کو بھی دیکھ کر پہچان چکا غرض اس نے مشورہ دیا ابو طالب کو کہ اس لڑکے کو ملک شام نہ لے جائے اس لئے کہ وہاں کے لوگوں سے اور یہودیوں سے ڈر ہے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دے جان کر کے آخر رسول بننے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے واپس جسو مکہ روانہ کر دیا سفر سے ابو طالب واپس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بارے سال سے ہٹ کر زندگی کے آگے بڑھنے لگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ جہاں پر بچے آج ہمارے ویڈیو گیمز میں کوئی مصروف ہیں کوئی سمارٹ فون میں مصروف ہے کوئی ٹیپ کی اندر مصروف ہے یا کوئی جسو فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے یا کوئی ناچ گانا دیکھنے میں مصروف ہے ایسے نوجوانوں کا مزاج آج ہمارے ہیں جن کو کمائی کی اس عمر میں پرواہ نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ عمر کی جسے میں والدہ ساتھ نہیں تھی آپ کی نہ والد محترم آپ کے ساتھ تھے نہ دادہ ساتھ تھے چاجہ ساتھ تھا چاجہ پروری اس کا خیال لگتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنے چاجہ ابو طالب کے بھروسے بے زندگی نہیں گدارتے تھے وہ اللہ سبحانہ و طالب پر توقع رکھ کر زندگی گدارتے تھے وہ آپ کو اپنے چاجہ کا موتاج بنانا نہیں چاہتے تھے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کا بھلے خیال رکھتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے آپ اپنے خدموں پہ کھڑے اپنے اپنے زندگی کو گدارہ کرتے عدیدہ نہ ملے تعجب ہوگا آپ کو یہ بات سن کر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے شف سے عالی ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا گزارہ کیسے ہوتا ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعید جو قبیلہ تھا بی بی حلیمہ کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا پرورش کی تھی وہ بنی سعید قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعید قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کو گھانس چرانے کے لیے کر چلے جاتے اور گھانس چرانے کے دن میں جب پلٹ کر شام کو آتے اس کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت ملتی کچھ پیزہ ملتا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا گدارہ کرتے صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دور نبوت میں حدیث میں فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا زمین پر جس نے بکریوں نہ چرائے ہو گویہ اس حدیث سے بات کا ہم کو جو ثبوت ملتا ہے جتنے انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام اللہ سبحانہ و تعالی کی حکم سے بکری چلانے کا کام کرے ہیں حدیث نے ملت یہ اپیسوڈ خاص ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے اس عمر میں پہنچے کوئی پچیس کو پہنچ چکا ہے کوئی تیس کو پہنچ چکا ہے کوئی چالیس کو پہنچ چکا ہے لیکن حدیث نے ملتا ہے ایسے آج مسلم نوجوان ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ چبوتروں پر گزرتا ہے جن کی زندگی کا اکثر حصہ ہوتلوں میں بیٹتا ہے جن کی زندگی کا اکثر حصہ فیس بک پر گزرتا ہے جن کی زندگی کا اکثر حصہ انٹرنیٹ پر اپنے آپ کے وقت کو جلانے کے لئے صرف ہوتا ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودداری کا ثبوت اس امت کے سامنے دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرا کر پیسے کما کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا شروع کیا وہ نوجوان کئی ایسے آج ہمارے ماں سرے کے اندر ہے جو ہندوستان میں کام کرنا نہیں چاہتے جن سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نوکری کیوں نہیں کرتے آپ کام کیوں نہیں کرتے بھلے ٹیلہ بندی چلا تم کام کیوں نہیں کرتے تو جواب ملتا ہے کہ میں باہر جانے کے انتظار میں ہوں میں کئی دوسرے ملک کے ویزا کے انتظار میں جب آ جائے گا تمہیں وہاں کام کرنا میں یہاں کام کرنا اب نشان کے خلاف سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جس سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گدارتے تو کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وجہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بکریاں چرانے کا کام کیا کیا ہم ایسے کام نہیں کر سکتے جس کو آج معاشر حقیر سمجھتا ہے خودداری کے لیے حرام سے بچنے کے لیے کسی کی موتاجی سے بچنے کے لیے چاہے آپ کو ٹھیلہ بندی چلانے پڑی ہے نوجوانوں کی جماعت سنو ٹھیلہ بندی چلاؤ لیکن حلال کمائی کراؤ حرام سے بچو لیکن کئی نوجوانوں کا مزاج آج ایسا ہے دیدان ملت جو اپنی سگریٹ کے خرچے اپنی بہن کی کمائی سے کرتے ہیں جو اپنے پان زردے کے خرچے اپنی بہن وہ جو کسی ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے یا بہن وہ کسی سکول میں چھوڑی سی تنخواہ پر ٹیچر کا کام کرتی ہے اس کی تنخواہ جب آتی ہے تو اس کی تنخواہ کے پیسوں سے سگریٹ کے چھلے اڑاتے ہیں اس کی تنخواہ کے پیسوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اس کی تنخواہ سے پیسوں سے اپنے فون میں انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں اور اس انٹینیٹ کے ریچارڈ کے ذریعے حرام چیزیں فول پر جو سو دیکھتے ہیں اس کی حلال کمائی کو حرام میں اڑایا جاتا ہے انہوں جوانوں کی جماعت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو درست دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلاتے کبھی بنی ساتھ خبیلے کی بکریاں چلاتے اور جب پلٹ کر مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرا کر معافضہ لیتے کوئی شرم کی بات نہیں تھی آپ سوچ کے دیکھئے عبد المطلب کا گھر پورے عرب کے علاقوں میں مشہور تھا وہ عبد المطلب کا پوتا اٹھتا ہے اور مکہ کی بادی میں بکریاں چلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی فکر تھی تو صرف اللہ کے قریب عزت کی فکر تھی آج ہم معاشرے میں عزت کی فکر کے لئے سوچتے ہیں اگر انہیں آخر کام کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمارے باپ کا یہ کاروار اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے صرف لوگوں کے خاطر اگر آج ہماری زندگی تواف کر رہے تو سوچئے کبھی کامیابی نہیں بھی نصیب نہیں ہو سکتی اگر نظر رکھنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پر نظر رکھنا ہوگا کامیابی طبی ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی چلے گی بکریاں چلا کر خودداری سے بھی زندگی گدارتے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خودداری کا کیا کہنا آپ کی کمائی کا کیا کہنا کہ لوگوں کے اندر اتنے مشہور ہوئے کہ نوجوانی کی اس عمر میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو آپ کے کاروار کے طریقے کو آپ کے بکریاں چرانے کے طریقے کو دیکھ کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے کیا تم ہمارے ساتھ پارٹنرشیب میں بزنس کروگے گویا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالبہ اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان یا باویس سال کے درمیان اس سے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ مل کر پارٹنرشیب میں بزنس کیا کرتے تصور کر کے دیکھیں مکہ کے ایسے بڑے بڑے تاجر ایک نوجمال لڑکے کو بزنس کا آفر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بزنس کرتے تو وہ لوگ دیکھتے یہ آدمی زبان کا پکہ ہے یہ آدمی وعدے کا پکہ ہے یہ آدمی جھوٹ نہیں کرتا یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے کارنامے بیس سے باویس سال کے عمر کے اس کڑیل نوجوانی سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشہور کارنامے ہوئے کہ مکہ کے لوگوں کو مجبور ہونا پڑا اور مجبور ہو کر اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوانی کے عمر میں لقب دینا پڑا یہ لڑکا امین ہے امین کہتے ہیں امانتدار کو تصور کر کے دیکھئے عدیدان ملت مکہ شہر جس کو دنیا بڑھ سے لوگ حج کرنے آتے تھے وہ لوگ قریش کا قبیلہ قریش کے قبیلے میں بنی حاشیم بنی حاشیم عبد المطلب عبد المطلب کے پوتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عزت سے نوازے گئے کہ آپ کو لوگ امین کہتے تھے امین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امانتدار ہے عدیدان ملت آج ہمارے نوجوانوں کو آج معاشر میں کیا لقب ملتا ہے کسی کو چور کا لقب ملے گا کسی کو غیبت کرنے والے کا لقب ملے گا کسی کو دھوکہ دینے والے کا لقب ملے گا کسی کو ٹائم پاس کرنے والے کا لقب ملے گا لیکن نوجوانی کے اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب ملا تو کیا ملا امین امانتدار کا لقب ملا آج وہ امانتداری میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے آج وہ اخلاص وہ عاجزی وہ انکساری وہ تقوی وہ امانتداری وہ عاجزی وہ اخلاص میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی باویس سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باویس سے چوبیس کے درمیانی اس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے طریقہ کار مکہ میں مشہور ایک بہترین تاجر بہترین بزنس تائیکون بہترین بزنس کی صلاحیت رکھنے والا شخص اٹھا مکہ کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا جو ٹریڈنگ کرتے تو کچھ لوگوں کو ایجنٹس کے طور پر اپنا سامان دے کہ ملک شام بھیجتے یا ملک یمن کو بھیجتے وہاں وہ سامان بیچ کر جو پیسہ لے کے آتے اس پیسے میں اسے ان کو کمیشن دیا جاتا کچھ معافضہ دیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈنگ کی صلاحیتوں کے بارے میں جب مکہ کے لوگوں کو چرچہ ہوا تو کئی لوگ چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زدی اپنی تجارت کرا لیکن یہ موقع ملا ایک رئیس خاتون مکہ کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے غلام کے زیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آت پیغام بھیجا کہ کیا آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹریڈنگ کا سامان جو ہے وہ لے جا کے ملک شام میں تجارت کریں گے جتنے لوگ آپ کو جو منافع دیتے ہیں ٹریڈنگ پر اس سے زیادہ منافع خدیجہ نے آپ کو دینے کا اعلان کیا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہاں کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کے ساتھ ان کا ٹریڈنگ کا سامان لے کر مکہ سے نکل کے ملک شام کا سفر کرتے ہیں تصور کر کے دیکھئے دانے ملد صرف ٹونٹی فور یارز باویس سے چوبیس سال کی عمر کا عصہ اور یک نوجوان مکہ کی وادی سے اٹھا مکہ کے لوگوں میں جو تجارت مشہور تھی ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک کو جانا صرف کہ باویس سے چوبیس سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ٹریڈنگ کے لئے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں پہنچ چلے جاتے ہیں بزنس کے ایسی صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھے مال کو لگ رکھتے ہیں سوکے مال کو لگ رکھتے ہیں کچھے مال کا دام بتاتے ہیں سوکے مال کا دام بتاتے ہیں امدہ تجارت کرتے ہیں کسی خسم کی دھوکہ دہی نہیں کرتے ہیں امدہ منافعات چلے جاتا ہے قدی جہور رضی اللہ عنہ کا غلام آپ کے سونے کے طریقے کو دیکھتا آپ کے گفتگو کے طریقے کو دیکھتا آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے طریقے کو دیکھتا زبردست مہینے کی تجارت ہوئی اس کے بعد پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبردست منافع لے کر پہنچیں زبردست پرافیٹ لے کر پہنچیں اور وہ پرافیٹ حساب کتاب تمام چیزیں خدیجہ اور رضی اللہ عنہ کا غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اما خدیجہ روزی اللہ عنہ کو دیتا ہے اور جب حساب کتاب پیش کرتا ہے تو حساب کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی اسلام کی اخلاق بھی پیش کر دیتا ہے کہا خدیجہ ہم نے کئی تجارت کرنے والے لوگ دیکھے لیکن ایسی تجارت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا کہا خدیجہ ہم نے اخلاق والے بہت لوگ دیکھے لیکن ایسی اخلاق والا آدمی ہم نے دیکھا ہم نے گفتگو کرنے والے کئی لوگ دیکھے لیکن ایسی بات کرنے والا شخص ہم نے نہیں دیکھا ایسی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ پہلے نکاح کے بعد ان کے شہر کا انتخال ہو چکا تھا پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا دوسرے شہر کا بھی انتخال ہو چکا اب اما خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس صداخت کو اس امانت کو اس دیانتداری کو اس عادیزی کو اس انکساری کو اس اخلاص کا تذکرہ سنا تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے یوں ہی بات آئی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدیجہ اور روزنان تران جو مکہ کی زبردست تاجیر مشہور آپ کے ٹریڈنگ آپ کی بزنس جب نکاح کا پیغام پہنچا تو اس نکاح کے پیغام کا تذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچہ ابو طالب سے کیا ابو طالب اور دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ مل کر اما خدیجہ اور روزنان کے چاچہوں سے اس بات کا مشرع کیے کہ آپ کی جو سو لڑکی نے نکاح کا پیغام بیجا دونوں کے چاچاؤں نے آپت میں مشرہ کے آپت میں ڈسکشن ہوا اور نکاح تیہ پایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً پچیس سال کی تھی تصور کر کے دیکھیں آپ ٹونٹی فائی یرز میں اللہ کے نبی سلام نہ اس کی والدہ تھی نہ والد تھے نہ دادا تھا پروری چاچا کے ساتھ تھی بکریاں چرانے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کی خودداری کے ساتھ پارڈنشیب میں بزنس کیے اس کے بعد لوگوں کا سامان لے کر بیچ کے جاک کر جو سو بزنس کیے اور آج اس نے خابر اللہ کے نبی سلام بڑھ گئے کہ لوگ آج اللہ کے نبی سلام کو صرف امانتدار کا نہیں اپنی شادی کا پیغام بیجنے لگے ایج ہے ٹونٹی فائی یرز جب نکاح کا پیغام ہوا تو تصور کر کے دیکھیں عدیدہ نے ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو مہر تیہ کیے جس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کا اندازہ ہوگا آپ کی ٹریڈنگ کا اندازہ ہوگا کیسی خودداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمائے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بیس اونٹ مہر میں دیئے بیس اونٹ اور آج کے زمانے کے حساب سے اگر آج ایک اونٹ کی ویلیو منیمم تین ہزار بھی آپ لگا لیں حالانکہ نہیں آتا تو ساٹھ ہزار روپے ایسی خاتون کے ساتھ جو بیوہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال ہے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عمر چالیس سال کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بندن میں جڑ گئی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ذریعے ساری اولاد اتا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندرام عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کسی خاتون سے کسی بیوی سے اولاد ہتا نہیں کی میری جتنی اولاد ہے وہ صرف اور سے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہاں ماریا رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا تھا جن کا نام ابراہیم ملتا ہے غالبند سیرت کی کتابوں میں ان کا بچپنی میں انتخال ہو گیا لیکن جتنی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گداری وہ سارے کے سارے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گدارے پچھ سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب پہلی شادی ہوئی زندگی کا مرحلہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر خدیجہ رضی اللہ عنہ بہترین بسنس ہومن اور ان کے بچے ان کا گھر اور یہ عرب کے ماحول میں ایک پھول سا گھر کھلتا ہوا عرب کے ماحول میں اٹھا عدیدان ملت آنے والا اپیسوڈ جب آپ کے سامنے بہت ہی اہم کہ اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کا آغاز ہو چکا ہے اب جس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گدار رہے ہیں وہ علاقے کا دینی مزاج کیا ہے وہاں کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے وہاں کے رسم و رواج کیا تھے وہاں کا کلچر کیا تھا آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں اٹھ کر جس بستی والے عبراہم علیہ السلام کی شدیت یا عثمہ علیہ السلام کی شیرت پہ چلتے تھے مکہ کے تواف کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے عمرہ کرتے تھے حج کرتے تھے ایسی خوم ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کا آخر مقصد کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا اس وقت میں جب میں اور آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں رہا کرتے تھے جس شہر میں رہا کرتے تھے اس شہر کا اس علاقے کا اس عرب کی پٹی کا دینی مزاج کیا تھا ان کے علماء کون تھے وہ لوگ کیا تربیت دیتے تھے اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو ان کے خرافات ان کی جو سو غلط اور بدعات سے اور شرک سے اور کفر سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے کیا وہ بیچے نہیں تھی پچیس سے پہتیس سال کے درمیان اسے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امین کہتے صدیق کہتے امانتدار کہتے سچا کہتے پورے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوں گے اوریش کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب کے پوترین ہونے کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراق کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی صلاحیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری لوگوں میں مشہور ہوئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عمر میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے لیکن حدیثانِ ملت بہت ہی اہم بات آپ کو اس صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیریز میں بتانا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں زندگی گدارتے تھے وہاں کا دینی مزاج کیا تھا آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ہی دین اسلام کی دبلی کا کام شروع کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کے منشے بے شک اس کے پیچھے ہیں اللہ کے نبی اسلام جیسے علاقے میں رہا کرتے تھے وہ لوگ عرب کا جیتنا علاقہ تھا وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے تواف کرتے تھے عبادت کی جو طریقے تھے وہ کرتے تھے گویا وہ لوگ وقت کے مسلمان تھے لیکن عزیدان ملت اپنی آپ کو وقت کے مسلمان وہ لوگ سمجھ دیتے لیکن اللہ سبحانہ در کی نظر میں ان میں سے کئی ساری جماعت کافر تھی وہ اس وجہ سے تھی یہ آپ کو اب پتا چلے گا کہ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں بھیجا گیا عرب کے اندر وہاں پر جو لوگ تھے قریش کا سب سے بڑا قبیلہ عرب کے اندر جو معاشرہ تھا لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی بادشاہ وہاں کا نہیں تھا جس کا جتنا بڑا خبیلہ اس کی اتنی بڑی بات چلا کرتی تھی اور وہاں پر اس زمانے کے اندر لوگ عثمان علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے اپنے آپ کو وقت کے مسلمان سمجھ دیتے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں تھے اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ ان کے اندر ایک بہت بڑا عالم اٹھا جس کا نام تھا امر لوگ اس کی بات مانتے تھے اس کے فتووں کو مانتے تھے اس کی نصیتوں کو مانتے تھے اس لئے کہ اس کے بعد عبراہیم اور عثمان علیہ السلام کی شریعت کا علم تھا لوگ اس کی بات اچھی طرح مانا کرتے تھے ہوا یہ کہ امر ایک وقت میں ملک شام کا سفر کیا جب ملک شام کا سفر کیا اور کچھ دن وہاں پر رہا تو ملک شام نے اس میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہاں کے لوگ ہیں جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کی کچھ مورتی بنا کر اس کی دیو سو پوجا کر رہے ہیں اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں امریک کو شیطان نے عمل اتنا اچھا کر کر دکھا دیا ملک شام کے اندر ایک پتھر تھا جس کا نام تھا حبل اس حبل نامی پتھر جس مالک کا تھا اس کو کچھ پیسے دیا اور حبل پتھر کو خرید لیا اور ملک شام سے پلٹ کر جب مکہ گیا چونکہ بڑا عالم تھا لوگ اس کی بات مانتے تھے اس حبل پتھر کو لے جا کر کعبت اللہ کے پاس رکھ دیا اور لوگوں سے پکار کہا کہ قریش کی جماعت سنو اللہ کی بھی عبادت کرنا اللہ سے بھی دعا مانگنا لیکن اگر کبھی تمہاری دعائیں قبولیت میں دیر ہو جائے تو حبل سے مانگ لیا کرو حبل کے وسیلے سے مانگ لیا کرو یہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائے گا گویا اس توعید کے گھر میں جہاں صرف وہ صرف اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی عمر بن لوہی وہ شخص اٹھا جو بد پرستی کا آغاز اللہ کے گھر کے اندر کر دیا گویا اسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن اللہ نے کہا قل یا ایوہا الکافرین کہہ دیجا اللہ کے نبی سلم ان کفار سے کبھت پرستی چھوڑ دو لوگوں کو جب پتا چلتا کہ فلاں دوسری علاقے میں ایک اور ایک پتھر ہے اس کی بھی بڑی واہوہ چر رہی ہے منات نام سے پتھر کو قرید کر لے کر آئے لوگوں کو پتا چلتا فلاں علاقے میں ایک اور ایک پتھر ہے اس کی بڑی واہوہ چر رہی ہے اوزہ نام سے پتھر کو قرید کر لے کر آئے ایک کہ خبیلے والا اپنے اپنے پتھروں کو لے کر آتا اپنی اپنی مورتیوں کو لے کر آتا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پرستی جس خوم نے شروع کر دی گویا آپ نے سنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر کہ کعبت اللہ کے آتراف تین سو ساٹھ پتھر رکھ دئیے گئے تھے اس کا آغاز کرنے والا عمر ہے گویا کعبت اللہ کے آتراف میں تین سو سے زائد مورتیوں کو رکھ دیا گیا اور لوگ اللہ کے اس گھر میں اس پہلے گھر میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک اور بد پرستی کرنے لگے یہاں تک کہ لوگ جب عمرہ یا حج کے لئے نکلتے تو آج جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں اس طرح ہم گوائی دیتے ہیں حاضر اللہ حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں لیکن یہ لوگ مکہ کے لوگ قریش کے لوگ ان قبیلوں کے لوگ جب نکلتے ہیں اپنے ہی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ان کا تلبیہ اس طرح ہوتا لبائک اللہумہ لبائک حاضر ہے اللہ ہم حاضر ہیں لا شریق لکا لبائک تیرا کوئی شریک نہیں الا شریک و واحدہ مگر یہ ایک پتھر تیرا شریک ہے اگر تو دعاے نہیں سنے گا ہم عبل سے مانگیںگے اگر تو دعاے نہیں سنے گا ہم لاب سے مانگیںگے اگر تو دعای نہیں سنے گا ہم عزا سے مانگیں گے لا شریک الگ الا شریک و واحدہ مگر یہ شریک و مانتے ہیں گویا اپنے تلبیے کے ذریعے اعلان کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات کفر کا اعلان کر دیا شرک کا اعلان کر دیا عبد پرستی کا اعلان کر دیا توحید کے اس مرکز میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پوجا کا آغاز ہو گیا عدیدہ نے ملت یہ مشرقین مکہ ان کو کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بد پرستی کا آغاز ان لوگوں نے کر دیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ منصف اتنا ہی نہیں بد پرستی کے علاوہ ان کے اندر یہ اور بھی باتیں پائی جاتی تھی یہ کہ یہ وہ خوم تھی جو چار الگ الگ تاریخوں سے نکاح کرتی تھی جن کے نکاح کا پہلا تاریخہ یہ تھا کہ کچھ عورتیں اس زمانے میں ہوتی جن کے گھروں پر جھنڈیاں لگی ہوتی جن کو پروسیٹوٹ کہا جاتے آج کی زمان میں آٹھ دس آدمی مل کے ان کے پاس جاتے ہم بستری کرتے جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ عورت ان سب کو بلاتی اور کہتی کہ اولاد تیری ہے تجھے لے جانا پڑے گا یہ شادی کا ایک طریقہ اس زمانے میں تھا دوسرا طریقہ جو جائز ہے آج بھی وہ مہر کا طریقہ تھا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ اور روزنہ کے ساتھ شادی کی دوسری جیسے ان کے دن در یہ تھی کہ عرب کے اس علاقے میں کچھ یہودی رہا کرتے تھے عرب کے اس علاقے میں عیسائی بھی آ چکے تھے تو یہود اور عیسائیوں کے رسم و رواج کو بھی عرب کے لوگوں نے اپنا لیا عدیدانی ملے جیسا آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن عیسائیوں کے رسم و رواج میں ہیپی نیوئیر بھی مناتا ہے اور عیسائیوں کے رسم و رواج میں ہیپی برٹھڑے بھی مناتا ہے جس طرح آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے لیکن عیسانوں کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے یہود کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے مشرقوں کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے اس کے بوجود اپنے آپ کو جو سو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر جو اللہ کے ساتھ پتھروں کی پوجا شروع کر دی آج کئی لوگ ایسے ہوں گے غالباً عدیدان ملت جو ایسے ہیں کبھی آپ نے ٹھیلہ بندی دیکھی ہوگی ٹھیلہ بندی پر جب عام رکا ہوتا ہے کئی بھائی ہمارے ایسے ہیں جو عام کے ساتھ ساتھ ایک کوئلہ رکھ دیتے ہیں ایک کولسہ رکھ دیتے ہیں صرف وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں وہ اس کولسے پر اس کوئلے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹھیلے بندی پر جو عام ہے اس کو نظرے بس سے لوگوں کی بجائے گا تو ایک کوئلہ بجائے گا ایک کوئلسہ کو بھی اگر توقع کرتا ہے کہ کولسہ ہے یہ کوئلہ ہے یہ چار کوئلے جو ہمارے میوے کو نظرے بس سے بچائے گا تو تصور کر کے دیکھئے جانب اللہ ان میں اور ہمارے لوگوں میں کیا فرخ ہو گیا کہ بات آپ کو سمجھنے نہیں آتی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کس رانوں نے شرک آغاز کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو وہی تین سو ساٹھ پتھر جس کو مشرکے نے مکہ نے اپنا خدا بنا لیا تھا اس بد پرسی سے ان کو ہٹانے اور توحید کا پیغام ان کے اندر عام کرنے کے لیے شراب نوشین کے زمانے میں عام تھی عورت کو بیچا جارا تھا عورت کو خریدا جاتا تھا زینہ عام تھا بعد بات پر ختل و غارتگری کا معاملہ ان کے اندر پیش آتا تھا خبیلوں میں سال و سال جنگیں چلا کرتی تھی ایک ختل ہوتا تو دوسرے ختل کا بدلہ لیتے تھے تیسرا ختل ہوتا تو چوتھے ختل کا بدلہ لیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر یہ ہوتا کہ جب بچی کسی گھر میں پیدا ہونے کی اطلاع ملتی تو بچی کو لے جاتے اور زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ لڑکی کو منوس سمجھتے تھے عزیزان ملیت کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں کہ اباشن کے ذریعے وہ لوگ تو شاید ہمارے لوگوں سے کچھ اچھے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچی کو دفنا دیا کرتے تھے لیکن آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو لڑکی نہیں چاہتے تو جب اباشن کے ذریعے ماں کے پیٹھے ہی میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے کیا فرق ہو کہ عزیزان ملے سیرت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آپ کی سوچ کو جھجوڑنا چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر اور دنیا کے لوگوں کے اندر وہ باتیں نہیں آگئے تو جائزے کی ضرورت ہے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں بھایا اس قوم نے سمجھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کون سا رسول آپ کے پاس آنے والا ہے کوئی رسول آنے والا نہیں ہے پیغام آ چکا ہے رسول اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں آپ کی رسالت خیامت تک باقی رہنے والی ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کو دی گئی کتاب اللہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے اب انہی کو تھام کر اپنے جائزہ لینا پڑے گا اور زندگی کو ایک نئی راہ پر اللہ سبحانہ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا عدیدانی ملت یہ معاشرہ تھا اللہ کے نبی علیہ وسلم کے گھر کے آتراف اور عرب کی پٹی میں لیکن قسم ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کبھی اس معاشرے کی طرف نہیں گئے کبھی آمنات عزالات کی جو سو پرستی کی طرف نہیں گئے کبھی آپ ایسی جو سو جاہل رسم و رواد جو زمانے کے اندر تھے شادی کے اس کی قریب نہیں گئے ان کی جہالت کے کوئی خریب ابوشن کے خریب نہیں گئے جبکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے گھر میں خود چار چار لڑکی آتی سبحان اللہ ویسے معاشرے میں رہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم اپنے آپ کو اس معاشرے کی تمام گندگیوں سے دور رکھتے تھے ایسے علاقے میں ایک پھول سا پریوار اٹھا مکہ کی آغوش میں اب یہی پریوار یہی شخص محمد رسول اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایک ایسا پیغام دینے والے ہیں ایک ایسا نور دینے والے ایک ایسی روشنی دینے والے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی کے کتاب کا سپورٹ ہوگا عدیدان ملت کیا وہ حالات ہوتے ہیں کیسے نبوت کا پیغام دنیا بھنگندر عام کیا گیا